کہیں تو کس سے کہیں سنے تو کون سنے تصویر میں نظر آنے والا شکل بالخصوص علماء کرام اکابرین کی توجہ چاہتے ہیں پہلے آپ اس ویڈیو کلپ کو ملائزہ کی ملائزہ کی توہین اللہ کی قسم برداشت نہیں جسے سوشل میڈیا پر اکثریت مذہبی گلوکار کہتی ہے اور بڑے بڑے علماء کرام کا اس کے جواب میں رد عمل رد عمل یہ تھا چھ لاکھ علماء کرام کے قیادت کی توہین ہو گئی فلان ہے فلان مقدس شخصیات کی توہین جتنا گصہ ہمیں ان توہینوں پر آتا ہے اگر ہمارا گلہ ہے شکوا ہے اور بڑا افسوس اس بات پر ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مہاس ٹی وی میرا نام ہے محمد یوسف آج ایک ویڈیو نظر سے گزری تھی اور اس ویڈیو کا پسے منظر مکمل دیکھنے کے بعد اور جس شخص کی یہ ویڈیو تھی اس کے بارے میں مکمل تحقیقات کرنے کے بعد یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں ویڈیو کو ریکارڈ کراتے وقت میں ان اشار کے ساتھ اس ویڈیو کو شروع کرنے لگا ہوں وہ درد ہم کو ملا جس سے اجنبی ہیں سبھی کہیں تو کس سے کہیں سنے تو کون سنے تصویر میں نظر آنے والا شخص اپنے مذہب کا مدارس کا صدر ہے اور یہی شخص اتحاد تنظیمات مدارس جو تمام مسالک کی مشتری کا ہے اس کا نائب صدر ہے پہلے آپ اس ویڈیو کلپ کو سنیں یہ سنوانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اشتیال میں آئیں لیکن یہ سنوانے کا مقصد اتنا تو ضرور ہے کہ وہ لوگ جن کی ذمہ داری بنتی تھی یہ چیزیں دیکھ لینے کے بعد اپنا رد عمل دیتے وہ کیوں خاموش ہیں میں کسی سیاستدان کسی دنیا دار کسی فنکار گلوکار یا کسی فیکٹری کے میرے کے مالک سے مخاطب نہیں ہوں میری مراد علماء کرام ہے میری توجہ میں جو چاہتا ہوں اس ویڈیو کی طرف وہ بالخصوص علماء کرام اکابرین کی توجہ چاہتا ہوں پہلے آپ اس ویڈیو کلپ کو ملاحظہ کیجئے ہم اپنی بات کو کنڈینیو کرتے ہیں آپ کو بھی ذکر کریں اور پر ساتھ ساتھ مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ کہیں اجمعین سب کے ساتھ یعنی گویا سب کے ساتھ کیونکہ ایک حدیث بنائی گئی ہے سب کے ساتھ کو یہ عادل ہوتی ہے لیکن یہ غلط ہے اس طرح کی کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے یہ بنائی گئی ہے جیسے ابو حریرہ وغیرہ یہ لوگ حدیث سے بنایا کر خالد کو لے آتے ہیں خالد کون ہے ایک جگہ گیا حضور نے بھیجا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے پانچ ہزار احادیث سے زائد مروی ہیں آج شیخ الحدیث کہلانے والا شخص جسے ہم شیخ الحدیث کہتے ہیں وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو پڑھ کر شیخ الحدیث بنائے آج ہماری امامت کرنے والے علماء کرام انہی مقدسات کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان سے علم حاصل کرنے کے بعد اس منصب تک پہنچے ہیں میرا آپ اسے درد دل کہہ لیجئے اگر یہ کلپس جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخیوں کے موجود ہیں یہ سن لینے کے بعد میرے جیسا پاکستان میں رہنے والا نوجوان شکوا کرے تو کس سے کرے کلا کرے تو کس سے کرے کس کے در پہ جائے آج پڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے آپ کو ہمیں اپنے لیڈروں کی توہین اللہ کی قسم برداشت نہیں ہم لڑنے مڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں میری ماں کو بہن کو باپ کو کوئی برا بلا کہے یقین یقین جانے میں اگلے لمحے کا انتظار نہیں کرتا بلکہ فل فور اپنا رد عمل دے دیتا ہوں اس چیز کو مزید سمجھانے والے انداز میں اگر میں لوں تو ابھی اسی ہفتے کی مثال موجود ہے ایک شخص جسے سوشل میڈیا پر اکثریت مذہبی گلوکار کہتی میں لوگوں کی کہیوی بات بتا رہا ہوں اس شخصیت کی جانب سے جمعیت علماء اسلام فے کے رہنماء مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کچھ الفاظ کہے گئے اور بڑے بڑے علماء کرام کا اس کے جواب میں رد عمل آیا اور وہ رد عمل یہ تھا چھ لاکھ علماء کرام کے قیادت کی توہین ہو گئی بہت غلط بات علماء قابل احترام ہے نہیں ہونی چاہیے تھی لوگ اشتیال میں آگئے ہمارے بڑے کے بارے میں یہ الفاظ کہہ دیئے نہیں کہنے چاہیے وہ ہمارے بھی بڑے ہیں ہماری سرو کی دستار ہیں عزت ہیں لیکن پڑا دل زخمی دیئے جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ فلان ہے فلان ہے فلان ہے فلان مقدس شخصیات کی توہین کر دی بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے یہی چھے لاکھ علماء یہی انبیاء کے وارث کہرانے والے لوگ کسی حکومتی مشینری کسی ادارے یا کسی اور فرد کے پاس اپنا مقدمہ لے کر کیسے جایا جائے جب دین سمجھنے والے لوگ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے وسیلے سے احادیث کو لے کر لوگوں کو بتانے والے لوگ اس قسم کی گستاخیوں پر خاموش رہیں گے یہ بہت دکھ اور درد کی بات ہے میں یہ نہیں کہتا علماء کی توہین ہونی چاہیے علماء کیا کسی فرد کی وہ کسی سیاسی ونگ سے تعلق رکھتا ہو کسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہو یہ ملک پاکستان ہے ہمیں اس میں محبتوں کی ضرورت ہے اس میں امن کی فضاء قائم کرنے کی ضرورت ہے کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے لیکن جتنا گصہ ہمیں ان توہینوں پر آتا ہے اگر اس کا دسویں حصہ بھی مقدس شخصیات پر ہونے والی تبر بازی پر آ جائے توہین کرنے والا توہین صحابہ کی کرے انبیاء کی کرے اہل بیعت کی کرے قابل گریفت ہے اس اہم موقع کے اوپر مجھے بتائیں شکوا کس سے بنتا ہے میری زبان سے نکلنے والے الفاظ اس وقت دیکھنے والے ہزار و نوجوانوں کے دلوں کی ترجمانی ہیں وہ یہ الفاظ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس شاید کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات آگے آپ لوگوں تک پہنچا سکے یہ ہمارا گلہ ہے شکوا ہے اور بڑا افسوس اس بات پر ہے کہ یہ شخص جس نے اس قدر گستاکیاں کی ہیں یہ آج بھی تنظیمات مدارس کا نائب صدر ہے اور اس کے خلاف کوئی منظم آواز نہیں اٹھائی گئی اب فیصلہ یہ کر لینا ہے کہ موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے اور ایک دن حشر کا میدان لگنا ہے جواب اگر ہے آپ کے پاس تو ویل این گوڈ ہے لیکن نہیں ہوگا بلکل بھی نہیں ہوگا ہم جس دور میں جی رہے ہیں بہت کٹھن کے لمحات ہے یہ بہت تکلیف دے دن گزر رہے ہیں آئے روز مقدس شخصیات یہاں محفوظ نہیں ہے کسی گستاخ یا کسی غیر مذہب بد مذہب سے کیا گلا کیا جائے یہاں شکوا شکایت اپنوں سے بنتی ہے دل تو چاہا اس موقع کے اوپر گستاخ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو کلمہ پڑھنے والا ہو بے شک لیکن گستاخ ہی کرے وہ قابل گرفت ہونا چاہیے اور مطالبہ ہونا چاہیے حکمرانوں سے اور اداروں سے کہ انہیں گرفتار کیا جائے لیکن ان سے مطالبہ کریں اور یہاں اپنوں کی حالت دیکھیں پھر شکوا تو بنتا ہے شکایت تو بنتی ہے دکھ تو ہوتا ہے درد تو ہوتا ہے بہت ناظرین آپ میں سے ایسے ہوں گے جو میرے الفاظ سمجھ چکے ہوں گے مزید اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس پر مزید کچھ کہا گیا تو بہت سارے پھر اپنے بھی خفا ہو جاتے ہیں آخر میں ان الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اس ویڈیو کو اکتتام پذیر کرتا ہوں اور اس امید پر ہم ہیں کہ یقیناً ان گستاکھیوں کا راستہ روکا جائے گا اور ان گستاکھوں کے خلاف بھی آواز اٹھائی جائے گی آپ کا مزبان اجازت چاہتا ہے السلام